موسیقی ایک تو وہ ساری چیزیں جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایک ٹرانزیشنل ایک یہاں کی ایک پاپیلیشن ہے اور اس کو اپنا ووٹ اندراج کرانا ہے یا تو ان علاقوں میں یا پھر ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کراچی میں ایک بات یہ ہوگا ہے دوسری بات حیدر یہ ہے کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے کراچی کا وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے مگر اس کو صرف اردو سپیکنگ ووٹ نہیں کرتا اگر وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اردو سپیکنگ کے علاوہ بھی بہت سارے لوگ اس کو ووٹ کرتے ہیں اس میں یہاں کی نہ صرف مختلف قومیتیں کرتی ہیں بلک مختلف مذاہب بھی کرتے ہیں تو وہ جو پلوریلسٹک اپروچ ہے وہ تو بارحال اپنی جگہ موجود ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ کس کروٹ جا کے بیٹھتا ہے کیونکہ ہماری کوشش تو یہ ہے کہ جب ہم نے اپنے آپ کو مہاجر قومی مومنٹ سے متحدہ قومنٹ کنورٹ کیا ہے پختونوں کی پنجابیوں کی سرائیکیوں کی جو ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ کراچی میں امکیم کو ووٹ کرتی ہے اور آپ کرتی ہے میں اس طرح کہہ سکتا ہوں کہ آپ اگر شاید ڈاؤن تھرالن لوگوں سے اگر آپ ایکٹ نہ کرتے ہوں تو جائیے آپ چینیورٹی سنتکاروں سے بات پوچھ لیں چینیورٹی سنتکاروں کا مجھے ہے تجربہ اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ حد تک آپ درست بات کر رہے ہیں لیکن جو پشتون پوپلیشن ہے وہ رائزنگ پشتون پوپلیشن ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا مسئلہ ہے حالانکہ ایک پنجابی پوپلیشن جو سگنفکنٹ ہے کراچی میں اس سے آپ کو مسئلہ نہیں ہے بکہ وہ آپ کے پولیٹیکل مسئل کو نہیں تھریٹن کرتے کراچی میں لیکن کیونکہ پشتون کرتے ہیں تو وہاں آپ کو بڑا مسئلہ ہوں ہمیں صرف اس سے مسئلہ ہے جو کہ خدا نخواستہ اگریسیو ہے یا وہ جو ہے وہ بندوق کے استعمال پر یقین ہے کیا این پی بندوق کے استعمال پر سیاست کر رہی ہے کراچی میں دیکھئے اگر ہم فلوسفیکلی بات کر رہے ہیں تو این پی کو یہ بات سوٹ کرتی ہے کہ وائلنس ہو اور پختون ان کے پرچپ تلے جمع ہو جبکہ مولانا فضل الرحمن کے بھامیوں کے ایک بہت بڑی تعداد ہے کراچی میں جے یو آئی اس کے بعد جماعت اسلامی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کونسی جماعت ایسی ہے جس میں پختون بڑا سگنیفیکنٹ نہیں ہے مگر وائلنس کی سیاست جو ہے وہ سوٹ کرتی ہے آپ کو بھی تو سوٹ کرتی ہے جب وائلنس ہوتی ہے تو وہ محاجر سوچتا ہے کہ یار غلطی ہو گئی ان لوگوں کو برا جتنے بھی برے ہیں یہ میرے تو ہیں کم از کم آپ کو بھی تو سوٹ کرتا ہے ہمیں ایک لیول پر شاید آپ یہ سوچ سکتے ہوں مگر دوسرے اینڈ پر جب ہم اس پرسپیکٹیو میں بات کرتے ہیں کہ ہم متحدہ قومی مومنٹ ہیں اور ہمیں سارے پاکستان میں کام کرتے ہیں سارا آپ ہر مسئلہ ہیتر پاکستان کی جو سپیش تھی وہ پنجاب میں کس طرح رسی ہوئی پرسوں جو سپیش تھی میرے خیال سے اس کا جو کچھ چیزیں اگر نہ ہوتی تو بہت بہتر تھا وہ جو انہوں نے وہ برقے میں رہنے دو کا وہ جو گانا گایا تھا اس میں بہت ساری وہ debatable باتیں ہیں میں نہیں چاہوں گا کہ میں ان سبجک کی سر مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے وہ گائیں جو بھی کریں مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہے نہیں نہیں وہ گائیں بلکل ٹھیک لیکن وہ نواز شریف اور شہباز شریف جو کہ پنجاب کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں اس کے حوالے سے جب ایک political statement دے رہے ہیں Current Affairs TV پر سنجیدہ باتیں کی ہیں اب تک تو وہ گانا گانا شروع ہو جاتے ہیں تو پنجاب کے اندر جو آدمی سوچ رہا تھا کہ جی میں نواز شریف کو نہیں ووٹ دوں گا MQM کے بارے میں ذرا سوچوں گا اس کو جب یہ figures وہ کیا سوچے گا دیکھیں اس کے سوچنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے بعد کیا سوچے گا سن لیجئے میری بات بہت سارے لوگ یہی کام چھپ کر بھی کر لیتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے ساتھ بھی کر لیتے ہیں میرے خاصے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے ماجر 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 بہت زیادہ پیٹا گانا گانا بہت اچھی بات بھی ہے بہت کم لوگوں میں اتنی حمد ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن پنجاب کے سیاستدان کے حوالے سے ریفرنس کر کے اس پنجاب کے سیاستدان کو اس گانے کا ہیرو بنا کے اس کے بارے میں یہ گانا گانا بقاعدہ ایکشن کے ساتھ میرے خاصے پنجاب میں جو چیز اچھی طرح ریسیف حیدر صاحب نہیں ہوئی ہوگی وہ یہ ماجر 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 اس کو تو بند کریں آپ کو تو ماجر وٹ ویسے ہی ملتا ہے آپ اتنے انسیکیور کیوں ہیں آپ اتنے انسیکیور کیوں ہیں مگر اس میں اے این پی کراچی میں یہ کرے تو سمجھ آسکی ہے میرے بھائی میں نے آپ کو شاید کل بھی اس بات کا جواب دیا تھا ایک بار پھر دے لیتا ہوں کہ ہم پنجاب کے حقوق کی بات کریں ایم کیو ایم سب ٹھیک ہے گلگت بلتستان کے حقوق کی بات کریں ایم کیو ایم بلکل ٹھیک اگر کسی پختون بچی کو کوڑے مارے جائیں ایم کیو ایم کھڑی ہو بلکل ٹھیک ہے اگر بلوچ قوم پرس رنوما مارے جائیں ایم کیو ایم کھڑی ہو بلکل ٹھیک ہے متحدہ قومی موومنٹ کا جو چارٹر ہے وہ کہیں ماجروں کی بات کرنے سے ایم کیو ایم کو رکتا تو نہیں ہے یا اگر ہم سندھیوں کے حقوق کا دفع کریں نہیں آپ نے ماجر کی بات کر لی پھر الطاف حسین صاحب کہتے ہیں کہ بھائی یہ سندھ قوم پرس جو ہیں یہ ماجروں کے پیچھے کیوں پڑے ان پختونوں کو تو دیکھو جو یہاں سے چلے جاتے ہیں سر یہ تو پھر انڈو کر دیا وہ تو سارے پھر سیاست تھی میں اس کا جواب دیم میں نے کل بھی کوشش کی تھی میں ایک بار پھر آپ کو اس کا جواب دے جاتا ہوں قوم پرس اس بنیاد پر ہر اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں جو کہ سندھ میں یا تو ابھی آیا ہے یا ماضی میں کچھڑ سے پہلے آئے سیونٹی ٹو سے پہلے آئے اب اس میں جو ہے وہ اردو سپیکنگز کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور ہم ایسی صورتحال میں ہم نے کبھی کوئی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا کہ وہ صرف اردو سپیکنگ کو ٹارگٹ کرتے ہیں کوئی پختونوں کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں یہ مہاجر قومی مومنٹ کی بات ہوئی نہیں بھائی کہ آپ اردو سپیکنگز کو سندھ میں آنے پر ویلکم نہیں کرتے وہ جو میں نے سٹیٹمنٹ سنی مجھے ایک نفرت کا اظہار لگا مجھے بہت عجیب لگی اے ایم پی کو بھی بہت عجیب لگی آپ اس کی کلیریفیکیشن کل جو آپ نے دی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ افغان کے حوالے سے تھا تو سر وہ بھی زنوفوبیا ہے نہیں نہیں آپ نہیں سمجھے دیکھیں شاید میں اتنی چھوٹے پروگرام میں اس پر ڈیبیٹ نہ کر پاؤں اور میں اس کو آف دے ریکارڈ آپ کو آنسر بھی کر چکا ہوں اور آپ کنمنٹ سنی چھوٹے ایزن ٹائم ڈیوریشن کی باتے ٹائم ڈیوریشن کی حوالے سے کہ یہ اتنا کم وقت جو ہے سر آپ کہاں مجھے کنمنٹ کرنے نہیں ہے مگر یہ کہ اس میں جو سیچویشن ہے ہمارا اگر گلا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ہی کیوں ٹارگیٹ کر رہے ہو ہمیں کیا مطلب ہے ہمیں سے مراد یہ کہ دیکھیں اس میں تو کوئی کلام نہیں ہے نا کہ میں اردو سپیکی ہوں مگر اگر میں ایٹ دی سیم ٹائم اردو سپیکی ہو کر پختونوں کی ریپریزنٹیشن کرتا ہوں اگر میں بلوچو کی ریپریزنٹیشن کرتا ہوں اگر آپ ریپریزنٹیشن on the basis of equality کرتے ہیں بہت اچھے لیکن اگر آپ ریپریزنٹیشن اس طرح کرتے ہیں بھائی آپ سب متحدہ ہیں ایک سیکنڈ مہاجر مرنا شروع ہوگا ہم صرف مہاجر ہیں اس کے بعد پختونوں کو دیکھ لیں گے پختون تھے مگر جس طریقے سے ہم نے اس سارے ایسیو کو ٹیک اپ کیا وہ کسی سے لیکا چھو پا نہیں بہت اچھا کیا بڑی اچھی سیاست تھی لیکن جب اصلیت پہ آئے تو یہ کہہ دیا بھائی پختونوں کو کی نہیں مارتے یہ تو چلے جاتے ہیں نہیں ہم نے تو سوال کیا ہے کہ آپ نے ان کو کبھی اس کا جواب کیا اس لیے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات ہے کہ شاید ان کا باعث ہماری طرف ہے ہماری کیا مطلب میری طرف ہے ہماری کیا مطلب ہے دیکھیں ہماری کم از کم جب تب میں اپنی بات کروں اگر یہی مسئلہ ہے مطرحہ کونی مومن کے تاہد نے فرمایا کہ یہ پختونوں کو کیوں نہیں ٹارگٹ کرتے میں یہ ذواب دیجئے سکتا میرا دیکھیں آپ اس میں کوئی کلام نہیں ہے کہ MQM جب مختلف فراغمنٹس میں میں وہی بات کروں کہ جب پختون کو ڈیفنڈ کرتی ہے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ان کو ڈیفنڈ کرنا چھوڑ کے کہتی ہے ان کو مارتے کیوں نہیں ہو جب محاجر کو بات آتی ہے یہ سندھی قوم پرستوں کے باعث کو ظاہر کرنا ہے سندھی قوم پرستوں کے باعث کو ظاہر کرنا ہے آپ جب ہم کہہ کے پختونوں کے پیچھے کیوں نہیں پڑھتے آپ نے ایکسپوز کر دیا یہ بات ان کی کہ وہ ہم جب کہتے ہیں تو ان کی مراد اردو سپیکنگ زیادہ لگتی ہے وہ ویورڈ ڈیسائیڈ کرے گا نہیں جب پختون کی آپ بات کرنا نہیں ٹھیک ہے آپ یہی کہنا چاہ رہے کہ آپ ہم کہتے ہیں محاجروں کے حوالے سے اور پختونوں کے حوالے سے تم کہتے ہیں یا سیکنڈری طریقے سے سوچتے ہیں ہاں آپ کا بھی خیال رکھ لیں گے لیکن آپ کے خیال سے سندھی قوم پرست یہ دیکھ نہیں رہے کہ محاجر جو ہے اس کے تو دو تین دو بچے مطلب جتنی پاپلیشن پتھانوں کی برڈی ہے مائگریشن کے تھرو بھی اور ویسے بھی وہ زیادہ ہے کمپیرڈ ٹو اردو سپیکنگ کراچی میں جس رفتار سے پاپلیشن بڑھ ڈی ہے تو آپ کے خیال سے ایسا کیوں ہے کہ انہیں وہاں سے تھرہٹ نہیں آپ سے تھرہٹ ہے کیا اس لیے کیونکہ آپ زیادہ اگریسے ہیں ان کے خلاف نہیں نہیں ان کو یہ پرابلمز جو ہیں انہوں نے املگمیشن کے پروسس کو کبھی ایکسپٹ نہیں کیا اور جو بریجز ہیں بیٹوین دے رورل سن این اربن سن اس کو کبھی بریج کرنے کو سپورٹ نہیں کیا اور انہوں نے ہمیشہ ایلینیٹ کرنے کی کوشش کی ہے اور یہی وجہ نظہ ہے ورنہ تو اب تک چیزیں املگمیٹ ہو گئی ہوتی جو نائنٹین آپ نے نہیں ہے ڈیویجنز کو ہوا دی ہے آپ نے بھی تو دی ہے دیکھیں نائنٹین سیونٹی تھری میں مہاجر قومی مومنٹ بھی نہیں تھی متحرہ قومیٹ بھی نہیں تھی اس وقت تک نائنٹین سیونٹی تھری تک ایک بہت بڑا املگمیشن کا پروسس ہو چکا تھا اور بہت ساری چیزیں ایکسپٹیڈ انسٹیبلشد تھیں یہ پروسس اس کے بعد شروع ہوا وہ لینگویج بل جو پھر جو ایشو ہوا سر لیکن یہ سمجھائیں تو مجھے کہ سندھی نیشنلس جو ہے اس کو پتھان پاپلیشن انکریز سے کیوں نہیں مسئلہ یہ سوال آپ ان سے کریں یہی سوال جب میرے قائد نے اگر اس کو پریس کیا تو یہ کہتا ہے بھائی قائد نے مہاجر ہو کے پریس کیا پختون کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا یہ سوال ہے یہ پاکستان کی جماعت جو پاکستانیوں کو ریپیزنٹ کرتی ان کی طرف سے ایک سوال ہے یہ تو مہاجر قوم کی طرف سے سوال ہے اگر قائد بلوچستان کی طرف سے سوال کریں بکٹی کا مقدمہ لڑیں تو وہاں آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس مقدمے کو بھول جائیں پشتون کو بھول جائیں یہاں پر ایشو کچھ اور ہے ایک بریک کی طرف جائیں گے مہیز اور حیدر عباس رزبی صاحب بریک کی طرف جائیں گے اصل میں حیدر صاحب جس چیز کی وہ ایکسپلین کرنا چاہ رہے ہیں وہ ڈسپیل کرنا چاہ رہے ہیں یہ ایمپریشن کہ ایکچلی جب ایمکیو ایم ہم کر کے بات کرتی ہے جب وہ دیوار سے لگ چکی ہوتی ہے تو وہ مہاجروں کی طرف رخ نہیں کرتی بارہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ جب وہ مصیبت میں ہوتی ہے تو اپنے کور کی طرف ایسے چلی جاتی ہے کہ جیسے یہ سارا متحدہ کا تو جیسے ایک فارس تھا برحال یہ ان کا خیال ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی ایسا ایمپریشن مل بھی رہے تو وہ ڈسپیل یا ختم ہو جائے گا برحال ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے اور کوشش کریں گے جو سپریم کورٹ میں بھی سماعت چل رہی ہے اس پر کے حوالے سے ایمکیو ایم جو ہے اس نے وہاں پہ اپنا موقع پیش کیا ہے یہ سپریم کورٹ کی اس سارے سیناریوں میں جو ایک رول ہے اس سے کیا کس کو افیکٹ ہو سکتا ہے کیا اس کے آرڈر کے حوالے سے جو ہے آگے کی سیاست بدل سکتی ہے ایک بریک کے بعد اس کی بھی بات کریں گے اور پھر all important ایمکیو ایمز relationship with the media sometimes hot sometimes cold these days very cold اس پہ بھی بات کریں گے after break موسیقی